حضرت پیران پیر دی کیونکہ اے متقیان دا سردار اولیاء اللہ دا دو چار شیر زوک مال سنوڑے ہو مولانا حسن رضا خان کی زمین میں یہ فصیح اور بلیخ شیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کیونکہ یہ گیاروی شیف کے حوالے سے حضرت غوث پاک کے ربیعہ ثانی کے حوالے سے یہ اولیاء پر میں اس لیے بولا اور یہ مختلف جو ان کی تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے میں نے گفتگو کی نہ پہنچے تجھے اولیاء غوثِ آزم نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث یہ آج رات میں نے کہی ہے تازہ کلام ہے نہ پہنچے تجھے اولیاء غوثِ آزم نہ پہنچے تجھے اولیاء غوثِ آزم تیری شان سب سے جداغوں زہورِ جلالِ حسین ابن زہرہ شبیحِ حسن موجتبہ دو کنٹے بولے آنے تھے میں تو ساں لاکھ چھوڑا ساں سارے ہیں تلے بولے اوڑا یہ شیر سمجھ آئے نہیں تھے بولیو رسولوں کے انداغ نبیوں کے تیور رسولوں کے انداغ نبیوں کے تیور رسولوں کے انداغ نبیوں کے تیور ودیت ہوئے تجھے کوئی آغوثِ آزم رسولوں کے انداغ نبیوں کے تیور ودیت ہوئے تجھے کوئی آغوثِ شیر دیکھئے کہ نہ کیوں حل ہوں مشکل سے مشکل مسائل نہ کیوں حل ہوں مشکل سے مشکل مسائل کہ ہیں ابنِ مشکل کشاغوثِ آزم نہ کیوں حل ہوں مشکل سے مشکل مسائل کہ ہیں ابنِ مشکل کشاغوثِ آزم کشاغوثِ آزم اور اجابت بڑھے ہیں پیشوائی کو آگے 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 اٹھائیں جو دستِ دعا غوثِ آزم میں یا غوثِ آزم میں یا غوثِ آزم کے استعمال بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہ لوگ میرے نزدیک مردہ نہیں ہیں بلکہ قرآن کے نزدیک مردہ نہیں ہیں اس لیے زندہ کو ہم کہہ سکتے ہیں یا پہنچتی ہے پھر کیسے نصرت خدا کی پہنچتی ہے پھر کیسے نصرت خدا کی ذرا کہہ کے تو دیکھ یا غوثِ آزم پہنچتی ہے پھر کیسے نصرت خدا کی پہنچتی ہے پھر کیسے نصرت خدا کی ذرا کہہ کے تو دیکھ یا غوثِ آزم اور نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں میرا پیر تیرے سواگوں سے آزم نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں میرا پیر تیرے سواگوں سے آزم اور ذرا جلوہِ مصطفیٰ میں بھی دیکھوں ذرا جلوہِ مصطفیٰ میں بھی دیکھوں ذرا جلوہِ مصطفیٰ میں بھی دیکھوں زرا جلوہِ مصطفیٰ میں بھی دیکھوں ذرا اپنی صورت دکھا غوثِ آزم ذرا جلوہِ مصطفیٰ میں بھی دیکھوں ذرا اپنی صورت دکھا غوثِ آزم اور تیرا دور افسوس پایا نہ میں نے تیرا دور افسوس پایا نہ میں نے کبھی خواب ہی میں تو آغو سے آزم تیرا دور افسوس پایا نہ میں نے کبھی خواب ہی میں تو آغو سے آزم یہ جو شیر پیش کر رہا ہوں یہ لف و نشر مرتب اسے کہتے ہیں علم عروض میں نہ اٹھے ہیں خالی نہ اٹھیں گے خالی نہ اٹھے ہیں خالی نہ اٹھیں گے خالی تیرے در سے تیرے گداغوں سے آزم تیرے در سے تیرے گداغوں سے اور انعیت سے بھر دی بھر دی جیئے میری جھولی انعیت سے بھر دی بھر دی جیئے میری جھولی بھر دی جیئے میری جھولی انعیت سے بھر دی جیئے میری جھولی انعیت سے بھر دی جیئے میری جھولی کرم کی جیئے آج یا غو سے آزم کرم کی جیئے آج یا کرم کی جیئے آج یا غو اور آج کرم ہو رہا ہے کرم کی جیئے آج یا بھکار والے تیرے در کے بھکاری برگر بیٹھے ہیں اور ہم بھی ان میں شامل ہے کرم آج کرم کی جیئے آج یا اور خلاصہ حضور کی تعلیمات کا توحید اور رسالت اگر ان سے لے در سے توحید کوئی اگر ان سے لے دو شیر ہیں صرف دو شیر اگر ان سے لے در سے توحید کوئی تو کر دیں اسے کیا سے کیا غو سے آزم تو کر دیں اسے کیا سے سناوں نہ کیوں ان کو افسانہ دل سناوں نہ کیوں ان کو افسانہ دل کہ ہیں میرے درداش ناغوں سے آزم کہ ہیں میرے کہ ہیں میرے درداش ناغ کہ ہیں میرے درداش ناغ اسے بھی ملے بھی دیا ہو سے آزم اسے بھی ملے بھی دیا ہو آزم سلام پڑیں